حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ عموی خاندان کے چشم و چراغ تھے لیکن ان کا مزاج سب سے ہٹ کے تھا انوکھا اور نرالہ تھا سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بنا تو خیر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اور وسیعت نامہ پڑا گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے فرمایا لوگوں نہ تو میری منشاہ تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا یہ میری منشاہ اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا ہے میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کرنے تو لوگوں نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہیں آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہا ہوں تب تک تمہارا خلیفہ رہا ہوں اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائداد ہے ساری بیت المال میں جمع کروائی جائے اور جتنے بھی عموی شہزادے تھے ان کی جائدادیں جو ان لوگوں کے ضبط کی ہوئی تھی سب کو بھاکے سرکات ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو سال پانچ ماہ اور چند دنوں کے اندر ایسا عدل پھیلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ترازو گار دیا گیا ہے ہر شہ پوری پوری تولی جا رہی ہے اور اتنی خوشحالی آتی ہے اتنی خوشحالی آتی ہے لوگ زکاة کے پیسے لے کے نکلتے ہیں کوئی زکاة لینے والا نہیں ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت زکاة کا کیا کریں فرمایے غریبوں کو دے کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کا محر ادا کر کے شادیاں کروا دیں تو وہ جواب میں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا تو کہا لوگوں کو کرزہ دے دیں کہا کسی وہ کرزے کی ضرورت ہی نہیں تو پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو کرزہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراد کے کام کو بڑھائیں یہ عمر بن عبدالعزیز کا دعوی عدل پھیلا نور پھیلا روشنی پھیلی شہزادگی کی زندگی سے ایک دم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر محدود کہو ریا اللہ اکبر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نام ور خلیفہ ہے اور ان کو ان کے عدل ان کے انصاف ان کی سادگی اور ان کی زندگی کے اس خوبصورت ترس کی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے آسم کے لیے رشتے کی تلاش دیں کہ کوئی سال خاتون میسر آئے اور میں اپنے بیٹے آسم کا اس سے نکاہ گیا اور آسم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھ رہے تھے جوانی کی تحلیز پر تھے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف پر مشتمل تھا اور وہ خود رات کو گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی گھر میں مفلسی کا ماتم نہ ہو کوئی کسی پر ظلم جبر اور جور اور زیادتی نہ کر رہا ہو عدل و انصاف قائم ہو لوگوں کا خیال رکھتے لوگوں کی زوریات کا خیال رکھتے تو ایک گھر کے قریب سے گزرے سہر کا وقت تھا تو بیٹی کو اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی شامل کرو تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے کہ یہ دھوکہ دہی ہے تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین عمر کب دیکھ رہے ہیں تو بیٹی بولی عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نہوں نے جب اس بات کو سنا قدم رک گئے گھر پر کوئی نشان لگایا اور صبح اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اس بیٹی کو پیغام گیج دیا اس کی ماں کو پیغام بیجا کہ میرے بیٹے آسم کے لیے اس بیٹی کا رشتہ جائے اور آسم حضرت عمر کا فرزن اس خاتون سے نکاح کی بندن میں بن جاتا ہے اور اللہ جللہ شان رو ان دونوں سے ایک بیٹی عطا کرتے ہیں جن کا نام لیلہ ہے لیلہ بنت آسم لیلہ بنت آسم کا نکاح ہوتا ہے عبدالعزیز بن مروان بن حکم سے اب عبدالعزیز اور لیلہ بنت آسم مروان کا بیٹا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی پوتی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے اور ان دونوں سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ماں حضرت لیلہ بنت آسم ہے اور باپ عبدالعزیز بن مروان حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہو علم دوست تھے متقی اور پرہیزگار تھے ان کے اپنے استاد کا بیان ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا صالح شخص اللہ سے ڈرنے والا شخص نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کا خوف اس کی خشیت اس کا ڈر جو ان کے سینے میں موجود ہے میں نے ایسا خوف اور ایسی خشیت کسی شاگرد میں نہیں دیکھی بڑے شوق سے اشتیاغ سے علم دین حاصل کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ خلافتِ راشدہ کے بعد سلطنت کا نظام بنو عمیہ نے سنبھال لیا ہے اور ذمہ داریاں انہوں نے سنبھال لیں اور بنو عمیہ کی بھی دو شاخیں ہیں پہلے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ قریش کے دو بڑے قبیلے تھے بنو حاشم اور بنو عمیہ اب یہ قریش کی دونوں شاخیں ہیں اور عمیہ کے ایک بیٹے کا نام حرب تھا جن کے بیٹے ابو صفیان ہیں اور ان کے بیٹے آگے حضرتِ امیرِ مواویہ رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں اور عمیہ کے دوسرے بیٹے کا نام جو ہے وہ عبو العاص ہے جن کا بیٹا حکم ہے اور ان کا بیٹا پھر مروان ہے مروان کے دو بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز عبد الملک بھی بادشاہ بنا اور اس کے چار بیٹے بھی حکمران بنے اور عبد الملک کا بھتیجہ عبد العزیز کا بیٹا عمر بن عبد العزیز بھی سلمان بن عبد الملک کے بعد جو ہے وہ حکمرانی کی زمداریوں کو سنبھالتے ہیں تو اب یوں سمجھ لیجئے گا کہ قریش کی دو شاخیں ہیں بنو عمیہ اور بنو حاشم اور بنو عمیہ کی پھر دو شاخیں ہیں ایک تو عمیہ کے بیٹے حرب سے اور ایک ابو العاص سے تو حرب کے بیٹے ابو صفیان ہیں ابو صفیان سے حضرت امیر معاویہ ہیں اور پھر ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا اور یزید کے بعد پھر ان کا بیٹا معاویہ اور پھر اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا تو بنو معاویہ کی سرند یہاں اختتام کو پہنچتے ہیں اب اس دوسری شاخ سے مروان حکمران بنتا ہے اور مروان کا بیٹا پھر عبد الملک حکمران بنتا ہے یہ بنو عمیہ کی ہی دوسری شاخ ہے جو پھر اس جگہ کو سنبھالتی ہے عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تخت پہ براجمان ہوتا ہے اس کے انتقال کے بعد پھر سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوتا ہے سلیمان بن عبد الملک جب اختتام کی زندگی کے مراحل تیہ کر رہا تھا اور اس نے جان لیا کہ اب میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں تو اس نے ایک وسیعت نامہ لکھا اس وسیعت نامے کے اندر متعین اور مقرر کیا خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیم جو ان کا چچہ ذات بھائی تھا اس کے اپنے بھائی حشام بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک یہ بات میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے انتقال کے بعد تخت خلافت پر بیٹھتے ہیں لیکن دو ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک عبد الملک کا ایک بیٹا اور ولید بن عبد الملک یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تخت خلافت پر براج مان ہوئے تو یہ درمیان میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا دو سال پانچ ماہ اور کچھ دن کا دور آتا ہے اب عدل و انصاف اور اسلامی طرز حکومت کا وہ انداز جو خلافہ راشدین نے دیا تھا وہ مفقود ہو چکا تھا اب جب حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلافت کی ذمہ داریاں آئد کر دی گئیں اور ایک خط لکھا انہوں نے اور سر بمہر تھا اور کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو اس کے بعد یہ لوگوں کو جمع کر کے خط پڑا جائے اور میرے یہ وسیعت ہے کہ میرے بعد میرا بھائی نہیں بلکہ میرے چچا کا بیٹا عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوگا جونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا تاجربہ سب کو تھا کہ وہ عادل مدینہ المناورہ کے ایک عرصہ گورنر رہے اور جب ان کو گورنری پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں پچھلے حکمرانوں کی طرح گورنروں کی طرح ظلم اور تعادی سے کام نہیں لوں گا میں انصاف سے کام لوں گا اگر تمہیں منظور ہے تو میں گورنری قبول کرنے کو تیار ہوں انہوں نے کہا بلکل ہمیں قبول ہے چاہے ایک پائی بھی خزانے میں نہ آئے آپ عبد العزیز انصاف کریں وہاں مدینہ المناورہ میں گئے تیس اونٹوں پر آپ کا سامان لد کر کے گیا اتنے امیر تھے اور آپ کی جو اہلیہ تھی وہ عبد الملک کی بیٹی تھی فاطمہ بنت عبد الملک اس کا باپ بادشاہ اس کا دادا بادشاہ اس کے چار بھائی بادشاہ اور پھر بعد میں اس کا شوہر عمر بن عبد العزیز وہ بھی خلیفہ بنتے ہیں تو اس طرح آپ غور کیجئے کہ وہ سات طرح سے شہزادی تھی فاطمہ بنت عبد الملک اس کا باپ اس کو ہیرو میں اور سونے میں تولتا تھا یہ عمر بن عبد العزیز کی آلیہ ہے اور عمر بن عبد العزیز بھی شہزادے ہیں جو ایک مرتبہ لباس پہن لیتے ہیں دوبارہ نہیں پہنتے مشک اور انبر استعمال کیا کرتے تھے اور جس گلی سے گزرتے تھے لوگ سمجھ آتے تھے آج عمر بن عبد العزیز یہاں سے گزریں موتر رہتے تھے اور ہر طرح سے آسودہ اور ہر طرح سے خوششکل بھی تھے عالم بھی تھے فقی بھی تھے شہزادے بھی تھے اب جب مدینہ المنورہ کی گورنری کی ذمہ داری آئیں تو فقہائے مدینہ کو بلا کر کے کہا کہ تم اگر کہیں دیکھو کہ ظلم ہو رہا ہے کسی بھی زیادتی ہو رہی ہے تو تمہاری اوپر لازم ہے کہ مجھے اتنے لائے اور جب تک آپ کا دورے گورنری مدینہ المنورہ میں قائم رہا عدل و انصاف پھیل گیا ہے اب عمر بن عبد العزیز جو کہ عموی خاندان کے چشم و چراغ تھے لیکن ان کا مزاج سب سے ہٹ کے تھا انوکہ اور نرالہ تھا سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بنا ہوں تو خیر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامعہ مسجد میں جمع ہوئے اور وسیعت نامہ پڑھا گئے حضرت عمر بن عبد العزیز کھڑے ہوئے فرمایا لوگوں نہ تو میری منشاہ تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا یہ میری منشاہ اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا ہے میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مکر رکھا ہے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی ہمارے امیر ہیں آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی عطاعت کرتا رہا ہوں تب تک تمہارا خلیفہ رہا ہوں اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائداد ہے ساری بیت المال میں جمع کروائی جائے اور جتنے بھی عمری شہزادیں تھی ان کی جائدادیں جو ان لوگوں کے ضبط کی ہوئی تھی سب کو باقی شرکات ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری کیا مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لئے شاہی سواری لائے گی فرمایا میرا خچر کافی ہے میں گھر پہنچے تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا جو بادشاہ کی بیٹی ہے بادشاہ کی بوتی ہے اور چار بادشاہوں کی بہن ہے نازو نعم میں پلی ہوئی ہے کہا اگر میرے ساتھ تم رہنا چاہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات ذرو جواہات سارا مال بیت المال میں جمع کروانا ہوں اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہوگی اور اگر تم اس پر تیار نہیں ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہوگی تمہیں طلاق ہو اب اس پاک باز خاتم نے کہا کہ میں اس کے لئے تیار ہوں میں فقیری کی زندگی کو ترجیح دیتا ہوں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دو سال پانچ ماہ اور کچھ دن حکومت کی اور تین بنگے آزموں پر سلطنت اسلامیاں پھیلی رہی تھے اور آپ روتے تھے کہ ان لوگوں کا حق بھی میرے اوپر بلا مطالبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر اس سلطنت کی حدود میں بستے ہیں اور آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو اسی قسم پرسی کی حالت کے اندر زندگی گزارنے کی ترقیب تھی عید کا موقع آیا تو بیٹوں کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں تو آپ نے عیدگاہ میں جب لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو امیر المومنین کے بیٹوں کے کپڑے خستہ تھے پرانے تھے پیواند لگی ہوئے تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو کہ تمہیں ڈھنک یا لباس بھی دستیاب نہیں ہے تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک بن عبدالعزیز عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا اس نے کہا ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں دی ہے ہمارا باپ دیانت دار ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہتے ہیں وہ جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کو عید مبارک کہتے ہیں آپ سے ملتی ہیں لیکن موہ پہ کپڑا دھرا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز بولتے ہیں کہ بیٹی آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کچھے پیاس سے آج کھانا کھایا ہے تو اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ اس پیس سمیل ماسوس نہ کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس باپ کا جی نہیں چاہتا کہ میری اولاد آسوتا ہو لیکن میں آخر سے گلتا آپ نے آخری لمحے اپنی اولاد کو بلا کے کہا کہ میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ کہ میں تمہارے لیے مال و دولت فراوانی پیدا کرتا اور تم ایک اچھی خوشباش زندگی گزارتے اور میں جہنم میں چلا جاتا ہوں اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں جنت کا راستہ اختیار کرتا اور تم تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے میں نے دوسرے راستے کو اختیار کیا ہے بیٹوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے آپ نے جب چھوڑا اس دنیا کو تو اپنے بیٹوں کے لیے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا دلکل خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا جب آپ کو زہر دیا گیا تو غلام کو پکڑ لیا گیا جس نے زہر دیا گیا اور اس کو ایک ہزار اشرفی دی گئی اس کام تو اس سے زبط کی اور وہ اشرفیاں بھی بیت المال میں جمع کروا تھی اور ایک عیسائی کی جگہ تھی جو تدفین کے لیے خرید دی گئی تو اس کو پیسے ادا کرنے چاہے تو اس نے کہا کہ میں عزاز سمجھتا ہوں کہ میری جگہ میں آپ کی تدفین ہو تو میں پیسے نہیں لیتا تو فرمائے نہیں مجھے یہ دینے ہو آخری لمحے اس کو پیسے بھی آپ نے عطا کی اور بالکل جب آپ اس دنیا سے گئے تو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اور حشام بن عبد الملک جو آپ کے بعد تخت خلافت میں بیٹھا اور بیس سال تک اس نے بہت زیادہ پیسے جوڑے ایک دن اولاد نے کہا کہ آپ ہمارے خرجات میں فراوانی نہیں کر رہے تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ہی جوڑ رہا ہوں اور جب وہ فوت ہوا تو اس کے ہر بیٹے کو دس دس لاکھ درہم ملے اتنی خطیر حقم ملے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں وہ بچے دمشق کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کے بھیک مانگا کرتے ہیں حشام بن عبد الملک کے بیٹے وقت کے شہنشاہ کے فرزن اور عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چھوڑی تھی وہ ایک مجلس میں سو سو اوٹ راہ خدا میں خیرات کیا گئے تو اپنی اولاد کو اچھائی دے کے جاؤ تقوی دے کے جاؤ دیانت دے کے جاؤ خیر دے کے جاؤ برکت دے کے جاؤ نور دے کے جاؤ مکروفریب سے دجل و تلبیس سے دھوکہ دہی سے لوٹ مار سے جمع کیا ہوا پیسہ اولاد کو آپ دے دیں گے لیکن اولاد آپ بھی جہنہ میں جلیں گے اور اولاد بھی زلیل و عصرہ ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اپنے گھر والوں کو سنبھالا جاتا ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا ہے تو نیا لباس پہننے کے لئے بھی دستیاب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ آج عید کا دن ہے تو کچھ آپ ایڈوانس تنخواہ ہی لے لیں جس سے ہم کم از کم اپنی ذریعات کو تو پورا کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ بات تم نے ٹھیک کہی تو آپ جاتے ہیں نازم مالیات کے پاس اور اس کو کہتے ہیں کہ ایک مہینے کی تنخواہ اگر مجھے ایڈوانس دے دیں تو عید کا دن ہے میں اپنی ذریعات کو پورا کر رہا ہوں اب وہ وزیر خزانہ کیا بولتا ہے امیر المومنین کہہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے جہاں آپ حاضر سب مجھے لیکن وہ بھی تربیت یافتہ عمر بن عبدالعزیز کا تھا اس نے کہا آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں کہ آپ پہ ایک مہینے تک زندہ رہیں گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز وہی سے واپس پر لٹاتے ہیں کہا تیری مہربانیت نے مجھے صحیح بات بتائیں یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے سمرکن فتح ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ خط لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جناب جو فاتح ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں بتائے بغیر شہر پہ دعویٰ بول دی ہے ہم سے کوئی مذاکرات نہیں کی ہے کوئی بات نہیں کی تو یہ اچانک حملہ اسلامی تعلیمات کے کیا منافی نہیں ہے مسلمان تو موقع دیتے ہیں یا جزیہ دو فدیہ دو جزیہ دو یا پھر اسلام قبول کرو یا پھر ہم حملہ کریں گے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خط لکھتے ہیں امیر شہر کو کہ قاضی مقرر کیا جائے اور وہ ان کی بات سنیں زمیوں کی گفتگو کو اور ان کے مقدمے کو سماتے ہیں عدالت حکتی ہے امیر شہر بھی آتا ہے اور زمی بھی جمع ہوتی ہے قاضی فیصلہ دیتا ہے کہ فوجیں واپس شہر سے باہر جائیں شہر کو چھوڑ دیا جائے گا پھر وہاں جا کر کہ آپ ان کو مذاکرات کے لئے بلائیں گے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اختیار ہوگا حملہ کرنے کا پھر یہ جیتے ہیں یا آپ جیتے ہیں یہ فیصلہ بات کر ان زمیوں نے ان کفار نے کہا کہ ہم آپ کی سلطنت کو قبول کرتے ہیں یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہو کا دور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دو سال پانچ سال دو سال پانچ ماہ اور چند دنوں کے اندر ایسا عدل پھیلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ترازو گار دیا گیا ہے ہر شے پوری پوری تولی جا رہی اور اتنی خوشحالی آتی ہے اتنی خوشحالی آتی ہے لوگ زکاة کے پیسے لے کے نکلتے ہیں کوئی زکاة لینے والا نے ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت زکاة کا کیا کریں فرمایے غریبوں کو دے کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ شادیاں کروا دیں جن کی شادیاں نہیں ان کا مہر ادا کر کے شادیاں کروا دیں تو وہ جواب میں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا تو کہا لوگوں کو کرزہ دے دیں کہا کسی وہ کرزے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو کرزہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراعت کے کام کو پڑھائیں یہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ خلیفہ ششم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا اہد فرخ فال ہے اہد ہمائیوں ہے اللہ اکبر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہ جب انتقال کا آخری وقت آتا ہے تو حشام بن عبدالملک نے دیکھا کہ لوگ کسرت کے ساتھ آپ کا حال پوچھنے آ رہے ہیں اور آپ نے جو کمیز پہنی ہے وہ میلی ہے تو اپنی بہن فاطمہ سے حشام بولتا ہے کہ یہ کمیز تبدیل کر دی جائے بہن خاموش رہتی ہے پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ تو پھر بہن نے کہا کہ بھائی تم بار بار کہے جا رہے ہو کوئی دوسری کمیز وہ تو پہنا ہو یہ تین برعازموں پر پھیلی ہوئی سلطنت کے خلیفہ کی کہانی سنا رہا ہوں میں آگے سے آج تو ایک شہر کا نازم ایک شہر کا ڈی سی ایک شہر کا حکمران ایک گاؤں کا چودر ایمان نہیں ہے لیکن یہ تین برعازموں پر پھیلی ہوئی سلطنت کے خلیفہ کی کہانی ہے کہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور دوسری کمیز دستیاب نہیں اللہ اکبر حضرت امام اوزائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو میں جنازے میں جامل ہوں جنازے سے فرق ہو کے میں جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک پادری ہے تو اس سے جب بات ہوئی تو وہ رو پڑا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ پادری ہو کے رو رہے ہیں جو انتقال کرنے والے ہیں وہ تو امیر المومنین تھے مسلمانوں کے امیر تھے اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین انتقال کر گئے میرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک نور تھا آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا وہ بج گیا ہے رجا بن حیوہ کہتے ہیں یہ وزیر آزم تھے کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے یہ شرف نصیب ہوا کہ میں ان کی لہد میں اترا اور جب میں نے کفن کی تنیاں کھولی تاکہ ان کا رخ قبلے کی طرف کر دو تو کہا ان کا رخ پہلے ہی قبلے کی طرف ہوا کہتے ہیں والا آج تک میں نے اتنا روشن چہرہ کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں جیسا عمر بن عبدالعزیز کا جیسا ہے عدل پھیلا نور پھیلا روشنی پھیلی اللہ ان کی رحمت پہ ان کی مرقد نور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت بہت طویل نہیں ہے جیسا میں نے بتایا آپ کو صرف دو سال پانچ ماہ اور چنگ دن آپ نے سلنا دو اور اتنے دانا اتنے بینا اتنے سمجھدار اور اتنے اس قدر زندگی شہزادگی کی زندگی سے ایک دم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر محدود کہو لیا اولاد جو ہے وہ ان کے لیے بھی کچھ نہیں بیوی بھی اللہ اکبر ایک ملتبہ بیوی کہتی ہے کہ آپ کچھ تھوڑا سا ادھار لے لیں میں مزدوری کر کے جو ہے وہ اس کو اتار لوں اللہ اکبر سات بادشاہوں کی بہن ہو کے سات بادشاہوں کی شہزادی ہو کے وہ عمر بن عبدالعزیز کے گھر کے اندر جو ہے وہ یہ پکار کر رہی ہے یہ ان کا دور خلافت تھا ان کا اندازہ سے تک تھا اللہ اکبر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نام ور خلیفہ ہے اور ان کو ان کے عدل ان کے انصاف ان کی سادگی اور ان کی زندگی کے اس خوبصورت ترس کی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ان کا چونکہ تعلق بھی تھا ان کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی اور یہ اثر بھی تھا نصب کے اثرات بھی تھے اور پھر آپ نے تربیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر پائی اور آج ان کا مزاج بنو مئیہ سے مختلف نظر آتا ہے اور عدل انصاف کو پھر دیا اور زمانہ انہیں عمر ثانی کے نام سے یاد کرتا ہے مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لئے شاہی سواری لائے گی فرمایا میرا خچر کافی ہے میرے گھر پہنچے تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا جو بادشاہ کی بیٹی ہے بادشاہ کی پوتی ہے اور چار بادشاہوں کی بہن ہے نازو نعم میں پلی ہوئی ہے کہا اگر میرے ساتھ تم رہنا چاہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات ذرو جواہر سارا مال بیت المال میں جمع کروانا ہوگی اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہوگی اب اس پاک باز خاتم نے کہا کہ میں اس کے لئے تیار ہوں میں فقیری کی زندگی کو ترجیح دیتی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دو سال پانچ ماہ اور کچھ دن حکومت کی اور تین برعازموں پر سلطنت اسلامیہ پھیلی ہوئی اور آپ روتے تھے کہ ان لوگوں کا حق بھی میرے اوپر بلا مطالبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر سلطنت کی حدود میں بستے ہیں عید کا موقع آیا عید گاہ میں جب لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو امیر المومنین کے بیٹوں کے کپڑے خستہ تھے پرانے تھے پیواند لگے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو کے تمہیں دھنک یا لباس بھی دستیاب نہیں ہے تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک بن عمر بن عبدالعزی جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا ہمارا باب دیانت دار ہے جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کو عید مبارک کہتی ہیں آپ سے ملتی ہیں لیکن موہ پہ کپڑا دھرا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمر بن عبدالعزی بولتے ہیں کہ بیٹی آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہیں ہم نے کچھے پیاس سے آج کھانا کھایا ہے تو اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ اس پیس سمیل معسوس نہ کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزی رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس باپ کا جی نہیں چاہتا کہ میری اولاد آسودہ ہو لیکن میں آخر سے کرتا ہوں